بسم اللہ الرحمن الرحیم گیاروی اور باروی یعنی ربیعالآخر کے مہینے کی جو گیارہ تاریخ ہے بارہ تاریخ ہے اس دن کچھ اجرات روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گیاروی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں باروی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے شریعت میں اس کے کیا حکم ہے کہ گیاروی باروی کا کوئی روزہ ہے یا نہیں شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں مسکات شریف میں دیکھئے صفحہ نمبر 27 مسکات شریف میں موجود ہے یہ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے جو کام جو بات اللہ کے رسول سے صحابہ کے زمانے سے ثابت نے ہو بعد میں ایجاد کیا گیا ہو لہذا اگر اس کام کو کوئی شریعت سمجھ کر دین کا حصہ سمجھ کر دین کا حکم سمجھ کر اگر اس کام کو کوئی کرتا ہے وہ کام پہلے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ کام اس زمانے میں نہیں تھا بعد میں آیا ہے اور اس کو وہ دین سمجھ کے کرتا ہے تو پھر اس کے لئے ناجائز اور حرام ہے کیوں؟ کیونکہ یہی بدعت ہے اور بدعت کل بدعت ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی اسی لئے آپ کو سریع الفاظ میں بتا دوں جہاں تک گیاروی باروی کا جو روزہ ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں؟ کیونکہ گیاروی باروی کو جو ہے صحابہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور ان کی وفات جو ہے چھٹی ہجری میں ہے اللہ کے رسول کے چھے سو سال کے بعد یہ پیدا ہو رہے ہیں چھے سو سال کے زمانے کے بعد جو ہے یہ پیدا ہو رہے ہیں صحابہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لہذا یہ بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی بزرگیت کے انکار نہیں کرتا ان کے طرف جو غلط باتیں منصوب کی جا رہے ہیں اس کا رد کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ آدمی نفل روزہ جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے لیکن شریعت میں ایسے کچھ نہیں ہے کہ گیاروی کا روزہ رکھنا ہے باروی کا روزہ رکھنا ہے ایسے کچھ نہیں ہے شریعت میں اگر کوئی یہ سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے کہ میں گیاروی کا روزہ رکھ رہا ہوں باروی کا روزہ رکھتا ہوں یہ سمجھ کر رکھ رہا ہے تو زبردست گناہ ہے یاد رکھیں زبردست گناہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت کرے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ نفل روزہ سمجھ کے جب چاہے گا تب رکھ لے کوئی بات نہیں ہے نفل روزہ جن اوقات میں جن دنوں میں رکھنا جائز ہے اگر نہیں سریعت سمجھیں گے تو پھر کوئی بات نہیں ہے جب سریعت سمجھیں گے نہیں تو کون کرے گا کوئی کرنے والا نہیں ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتی اور بات ہوتی بات سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئی نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی